سٹوڈنٹس ٹرمینل لاسٹی پہ ایک پرابلم سال کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ٹرمینل لاسٹی فائنڈ آؤٹ کی جا سکتی ہے ایکویشن تو ہم آرلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں ڈرائی بھی کر چکے ہیں اب ہمارے پاس جو ہے وہ ایک پرابلم ہے کہ ایک چھوٹا سا وارٹر ڈروپ لیٹ ہے بارش کا بھی ہو سکتا ہے اس کا ریڈیس جو ہے وہ پوائنٹ زیرو ون زیرو سنٹی میٹر ہے یہ ڈیسنٹس یعنی کہ اوپر سے گر رہا ہے ایر میں موو کر رہا ہے یعنی کہ فلویڈ یہاں پہ ایر ہے اور ایک ہائی بیلنگ سے یہ گر رہا ہے تو کلکولیٹ کرنی ہے ہم نے اس کی ٹرمینل لاسٹی اور اس کے لیے جو ایر کے لیے کوفشنٹ آف اسکاوسٹی یعنی کہ جس میں سے وہ موو کر رہا ہے اس میڈیوم کا کوفشنٹ آف اسکاوسٹی جو ہے وہ نائنٹین انٹو ٹین پر اس ٹو مائنس سکس نیوٹن سیکنڈ پر میٹر سکیر ہے اور ڈینسٹی جو ہے وہ وارٹر دوپ لیٹ کی رو جو ہے وہ تھاؤزنڈ کلو گرام پر میٹر کیوب ہے سلوشن کی طرف آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا سلوشن ہوگا ٹھیک ہے جی سلوشن اور اس میں پھر ہم جو ہے وہ ڈیٹا پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمیں ڈیٹا کیا کیا گیون ہے اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ہمیں ریڈیس گیون ہے ٹھیک ہے آر ریڈیس کو ہم آر سے پیزن کر دیتے ہیں وارٹر دوپ لیٹ کا ریڈیس اور یہ ہمارے پاس ہے زیرو پوائنٹ زیرو ون زیرو سنٹی میٹر اس کو کنورٹ کریں گے ہم میٹر میں سٹینڈر یونٹس میں تو میٹر میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم ہنڈرڈ سے ہمیں جو ہے وہ ڈیوائٹ کرنا پڑے گا ہنڈرڈ کو ہم ٹین پر ریس ٹو مائنس ٹو میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ ون بائی ہنڈرڈ کو چلیں اسے پروپرلی سال کرتے ہیں اور ہنڈرڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے ہنڈرڈ سے ڈیوائٹ کیا یہاں پہ اب جو ہے یہ ویلیو میٹر میں آئے گی ٹھیک ہے جی سنٹی میٹر کی جگہ اور پھر ہم ہنڈرڈ کو ٹین پر ریس ٹو مائنس ٹو لے لیں گے زیرو پائنٹ زیرو ون انٹو ٹین پر ریس ٹو مائنس ٹو میٹر میں اور پھر اگر ہم ڈیسیمل کو مزید جو ہے وہ دیکھیں دو ویلیوز تک مزید جو ہے ہم رائٹ سائیڈ پہ شفٹ کریں تو ٹین کی جو پاور نیکٹے میں ہے یہ اب ٹو ٹو پائنٹ جو ہے مزید انکریز ہو جائے گی یہ ہم نے دو پائنٹ تک شفٹ کیا ڈیسیمل کو اور یہاں پہ پہ ٹین کی پاور جو ہے ٹو پائنٹ انکریز ہو جائے گی یعنی کہ ٹین پر ریس ٹو مائنس ٹو کی جائے گا ٹین پر ریس ٹو مائنس ٹو آ جائے گا ٹھیک ہے میٹر یہ ہم نے ریڈیس کو سٹینرڈ یونٹ میں کنوائٹ کر لیا اب ہم اور دوسرا گیون ڈیٹا ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے جی دینسٹی ہے اسی ڈروپ لیٹ وارٹر کی اور یہ ہے ہمارے پاس رو سے ہم دینسٹی کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں یہ سیمبل رو ہے سٹوڈنٹس اور یہ ہے ہمارے پاس تاؤزنڈ کلو گرام پر میٹر کیوب تاؤزنڈ کیجی پر میٹر کیوب ٹھیک ہے اور سوری یہاں پہ کیوب آئے گا اور پھر ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ائر کا کوئشنٹ آف اسکاوسٹی دیا گیا ہے اور وہ کیا ہے کوئشنٹ آف اسکاوسٹی یہاں پہ ہے 19 x 10 x 2- 6 نیوٹن کو سیکنڈ اور میٹر جہاں ہے اور نیوٹن کو جہاں ہم ہم کوئشنٹ کر لیتے ہیں اس کے بیس یونٹز میں اور نیوٹن کے بیس یونٹز کیا ہیں وہ ہیں ہمارے پاس کلو گرام میٹر پر سیکنڈ سکیئر یہ ہم نے نیوٹن کے لیے لکھ لیا پھر اس کے بعد باقی یونٹ جو ہمارے پاس بچتے ہیں وہ ہے سیکنڈ اور پر میٹر سکیئر اب ہم اگر دیکھیں کہ یہاں پہ میٹر اور سیکنڈ کو مزید سال کرنا پڑے گا ہمیں تو ہم ان کی پاورز کو سال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ملٹیپلائے ہو رہے ہیں تو ان کی پاورز آپ اس میں ایڈ اپ کر کے سال کر لیتے ہیں تو میٹر یہاں پہ میٹر کی پاور ون ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ والی مائنس ٹو جو ہے یہ ایڈ اپ کریں گے تو نیکٹے ٹو میں ہی آئے گی اور آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ ہے ہمارے پاس یہ بھی مائنس ٹو میں ہے اور پھر اس کے بعد یہ والا سیکنڈ یہ ہے یہ پلس ون میں اس کے ساتھ آ جائے گا ایڈ اپ ہو جائے گا پلس ون اب جب اس کو سال کریں تو یہی یونٹس کنورٹ ہو کے ہمارے پاس پھر جو ہے وہ اس وام میں آ جاتے ہیں یہاں پہ لکھ رہے ہیں یہ ٹین پر اس ٹو مائنس ٹو مائنس ٹو کیجی ایز ایڈ ایز آ جائے گا اور یہ مائنس ہو کے ہمارے پاس پر میٹر رہ جائے گا اور یہاں پہ سیکنڈ بھی اسی طرح سے پر سیکنڈ رہ جائے گا تو یہ ہم نے بیس یونٹس میں کنورٹ کر لیا کوفشنٹ آف یونٹسکی کے یونٹسکو ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں ٹرمینل لاسٹی کلکولیٹ کرنے کی طرف تو ابھی ہم نے یہ جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہے سلوشن کی طرف آتے ہیں اور سلوشن میں ہم فارمولا جو ہے وہ لکھتے ہیں ٹرمینل لاسٹی کا ٹرمینل لاسٹی کا فارمولا ہمارے پاس کیا ہے جی وی ٹی ایز ایکوال ٹو یہاں پہ ہم فارمولا جو ہے کلر چینج کر کے لکھ لیتے ہیں وی ٹی ایز ایکوال ٹو ٹو جی جو کہ گریفٹیشنل ایکسریشن ہے آر سکیر آر جو کہ ریڈیس ہے دروپلیٹ کا انٹو دینسٹی دینسٹی جو کہ یہاں پہ دروپلیٹ وارٹر دروپلیٹ ہے اسی کی دینسٹی کی ویلی پٹ ہوگی ڈیوائیڈ بائی نائن ایٹا ایٹا جو کہ کوفشنٹ آف اسکاوسٹی ہے جس فلویڈ میں سے موو کر رہا ہے اوبجیکٹ اور فلویڈ کون سا یہاں پہ ایئر میں موو کر رہا ہے ہمارا اوبجیکٹ دروپلیٹ ٹھیک ہے اب ان کی ویلیوز جو کہ ہم نے اوپر جو ہیں وہ لی ہیں جو ویلیوز ہمیں دی گئی ہیں وہی ویلیوز یہاں پہ پٹ کریں گے اور سال کریں گے تو وی ٹی وی ٹی جو کہ ٹرمینل لوسٹی کو ریپیزنٹ کر رہا ہے یہ ہم لکھتے ہیں یہاں پہ اور ویلیوز پٹ کرتے ہیں تو ویلیوز پٹ کرتے ہوئے پہلے تو ٹو انٹو جی کی ویلیو نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ سکیر آ جائے گی ٹھیک ہے اور پھر ریڈیس کی جو ویلیو ہم نے سال کر کے سمپلیفائی سال کر کے سٹینڈر یونٹ میں جو کنورٹ کی ہے وہ ہے ون پوائنٹ زیرو انٹو ٹین پر ریز ٹو مائنس فور میٹر یہ پٹ کریں گے اور اس کا سکیر بھی لینا ہوگا ہمیں ون پوائنٹ زیرو انٹو ٹین پر ریز ٹو مائنس فور کو اس طرح اس فارم میں لکھلیتے ہیں ٹھیک ہے ذرا کلیر کر کے اور میٹر اور یہاں پہ پھر ہم اس کا سکیر بھی لیں گے اور پھر ہم رو کی ویلیو پٹ کرتے ہیں اسی وارٹر دروپ لیٹ کی دنسٹی اور یہ ہے ہمارے پاس تھاؤزنڈ یونٹ ہیں اس کے کے جی پر میٹر کیوب ٹھیک ہے یہ ہم نے ریپیزنٹ کر دی اپنے فارملے میں یہ پٹ کر دی اور اس کے بعد ہم نیچے ڈینومینیٹر میں ہمارے پاس نائن اور ایٹا یعنی کے کوفشنٹ آف ویسکوستی کی ویلیو پٹ کریں گے اور وہ ہے ہمارے پاس نائنٹین انٹو 10 پر ریز تو مائنس 6 بیس یونٹس میں ہم نے کنورٹ کر لی ہے کیجی پر میٹر پر سیکنڈ یہ آ جائے گی ہمارے پاس کوفشنٹ آف ویسکوستی کی ویلیو اب کلکولیٹر سے جب ہم اسے سال کریں گے تو سٹوینٹس ہمارے پاس ٹرمینل ویسکوستی کی ویلیو آ جائے گی وی ٹی ایز ایکول ٹو ڈروپ لیٹ کی ٹرمینل ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی 1.1 رانڈ اوف کرنے کے بعد اور سمپلی فائی کرنے کے بعد solve کرنے کے بعد 1.1 میٹر پر سیکنڈ یونٹس کو بھی جب ہم solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس velocity کے یونٹس میں convert ہو جائیں گے ان سارے یونٹس کو solve کریں گے میٹر پر سیکنڈ velocity کے یونٹس میں convert ہو جائیں گے ذرا value کو تھوڑا clear کر کے لکھ لیتے ہیں تھوڑا بڑا کر کے لکھ لیتے ہیں 1.1 1.11 تھوڑا نیچے آ رہا ہے یہاں پہ brother میں لکھتے ہیں میٹر پر سیکنڈ تو یہ ہے سٹوڈنٹ سے اس ٹروپ لیٹ کی ٹرمینل لاسٹی جو کہ ائر کے تھروں جو ہے وہ ایک ہائی بیلڈنگ سے گرا ہے اور موو کر رہا ہے